بھارت کے راشتفتی کے انگرچک اور یا صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے دراصل یہ اماملہ تب سرکیوں میں آیا جب ہریانہ کے گورو یادوں نے راشتفتی انگرچک بھارتی کے لیے آویدن دیا تھا اور ان کا سیلیکشن صرف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کی جاتی صحیح نہیں تھی آگے پریسیڈنٹس پارڈی گارڈ کی بھارتی صرف تین جاتیوں سے ہی کیوں کی جاتی ہے پریسیڈنٹس گارڈ کی لسٹ میں جات، راجبوت اور سکھ جاتیوں کے سپاہیوں کو ہی رکھا جاتا ہے اور یہ نیم بیٹیس وائی ایس رائے کے جمانے سے ہی چلا رہا ہے مطلب صاف ہے بھلے ہی کوئی کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو اگر وہیں تین جاتیوں کا نہیں ہے تو وہاں راشتفتی کے اگرچک دستے میں سامل نہیں ہو سکتا ہے گورو یادوں نے اس چین پرکیریا کو بھارتی سمیدان کے آٹھ کیل چودہ کا اولنگن بتایا اور کہا کہ کسی بھی بھارتی ناغرک کو اور اس کے سمانتا کے ادھکاروں کو کسی بھی جگہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پھر پریسیڈنٹس بوڈی گارڈ کی ٹیم کے ساتھ ایسا کیوں اس کے جواب کے لیے آپ کو اتحاد جاننا ہوگا آپ کو بتا دے کہ پریسیڈنٹس گارڈ کی سینہ کا اتحاد لگ بک 2500 سال پرانا ہے پریسیڈنٹس بوڈی گارڈ یعنی کی پی جی بی کا موجودہ سوروپ 1773 میں گورنر وارنگ ہیشٹنگ نے بنایا تھا ہیشٹنگ نے پچاس سپاہیوں کو چنا تھا جو پہلے سے موجود ایک ٹکڑی کا حصہ تھے انہیں مغل ہارس کہا جاتا تھا مغل ہارس کا گھٹن 1760 میں سردار مرزا صاحباز خان اور سردار خان بیگ نے کیا تھا اسی سال بنارس کے راجہ چائے سنگھ نے پچاس آنے سپاہیوں کو بھیجا جس سے راشپتی انگرہ چھک کی ٹکڑی سو کا آنکڑا چھو گئی 1773 سے 1780 تک انہیں ٹروپ صاف مغل کہا جاتا تھا 1784 سے 1869 تک انہیں گورنر جنرل باڈی گارڈ کہا جانے لگا اور یہاں نامکرن کی پرکیریاں صدیوں تک چلتی رہی اور دیس آزاد ہونے کے سمعے اسے گورنر جنرل باڈی گارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن 1947 میں آزادی کے بعد یہ ٹکڑی دو بھاگوں میں بھی بھاجت ہو گئی ایک پاکستان چلی گئی اور ایک بھارت میں ہی رہی 1950 میں انہیں موجودہ نام ملا جو پریسیڈنٹ باڈی گارڈ کہلاتا ہے راشپتی انگرہ چھک دنیا کی آخری بچی گھوڑ سواروں کی فوج ہیں لیکن ادھکتر انہیں پریڈ اور کئی طرح کی سریمینی میں ہی دیکھا جاتا ہے پریڈ کے دوران ان کے آنے پر میوجک بھی الہتنکہ ہوتا ہے جو انہیں کسی رائل سینہ کی طرح دکھاتا ہے لوگ ان کا انتظار کر دے ہیں اور انہیں سانسے دیکھا جاتا ہے پریسیڈنٹ باڈی گارڈ کو ہی راشپتی کی سیلور ٹرمپیٹ اور جھنڈہ فائرانے کا موقع ملتا ہے موجودہ سمیہ میں پریسیڈنٹ باڈی گارڈ کی ٹرمپیٹ میں دو سو سے ادھک سپاہی ادھکاری اور انگریٹ کے لوگ سامل ہیں اس ریجیمنٹ میں کتنے لوگ ہوں گے کہیں بھی اس کی نردھاری سنکھیا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے راشپتی انگرہ چھک کی ٹرمپیٹ کا حصہ کبھی صرف کوئی ایک جات نہیں رہی ہے پہلے اس ٹرمپیٹ کی شروعات مغلقام میں مسلمانوں سے ہوئی تھی یہ آوت کے مسلمان تھے اور اتیاز کہتا ہے کہ کچھ سمیہ تک یہاں سینہ آوت کے نواب کے ادھین رہی اس کے بعد سن 1822 کے لگوک ہندووں کو اس سینہ کا حصہ بننے کے لیے تیار کیا گیا اس میں راشپوت اور برہمان ادھک تھے اس سمیہ تک سینہ کی بھرتی بنگار پریسیڈنسی سے بدل کر مدراز پریسیڈنسی کر دی گئی اور اس لیے اگلے ساٹھ سالوں تک اس فوج کا ادھکتر حصہ دچڑ بھارتیوں کے ادھین رہا 1857 اسیوی میں بیدروہ شروع ہونے کے بعد آوہ دہودہ اچھڑ بھارت کی جگہ اتھر بھارت سے سینہ کی بھرتیاں شروع کی گئی اور 1883 اسیوی میں پہلی بار سکھ سمدائے کے لوگ اس فوج کا حصہ بنے اور 1887 اسیوی میں ہی پنجابی مسلمان بھی پریسیڈنس بوڈی گارڈ کی سینہ کے ساتھ جڑے 1895 میں برہمان اور راجپوتوں کی بھرتی اس سینہ کے لیے روک دی گئی تھی اس کے بعد 50% سکھ اور 50% مسلم اس فوج کا حصہ بننا شروع ہوئے ہیں پھر دھیرے دھیرے جاتی کا سمیقنہ بدلتا رہا اور یہ اب جات سکھ اور راجپوتوں پر آ کر رک گیا ہے راشپتی انگرچکوں کی بھرتی جاتی آدھاریت پر ہونے کا ترکی یہ دیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ خاص جات کے لوگوں کی ساریرک سنگرچنا باقیوں کے مقابلے جیادہ بلشت ہوتی ہے پرسیڈنٹ گارڈ کے لیے 6 فٹ سے ادھیک کی ہائٹ ہونی ضروری ہے جو کی ادھیک تر ان تین جاتیوں میں پائی جاتی ہے جو موجودہ سمیق میں اس سینہ کا حصہ ہیں لیکن آج کے سمیق میں یہ آدھارنا بلکل ہی غلط ہے پرسیڈنٹ بارڈگارڈ بھلے ہی اکثر پریڈ میں دیکھے جاتے ہیں لیکن پرسیڈنٹ بارڈگارڈ کی فوج کا ہر ایک صدش ٹرینڈ لڑاکہ ہوتا ہے اور ٹینک چلانے والا فوجی بھی ہوتا ہے یہ اپنی ہر ڈوٹی بہت ستے ہوئے طریقے سے نباتے ہیں انہیں پرسیڈنٹس یا وائس پرسیڈنٹس کے سپتگرہن کے سمیں گرطنطر دیوز کی پریڈ اور ان سریمنی میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس سینہ کا کمانڈنگ آفیسر ہمیسہ برگیڈیا یا کرنل رینک کا ہوتا ہے اس کے نیچے میزر کرپٹن رسالدار اور دفعہ دار ہوتے ہیں سپاہیوں کی رینک نائک یا سوار ہوتی ہے سبھی راشپتی انگرچکوں کو ایک تائی یونیفارم میں رہنا ہوتا ہے تبھی سپاہیوں کے گھوڑے کے ایک ہی رنگ ہوتے ہیں اور کمانڈنگ آفیسر کا گھوڑا الگ رنگ کا ہوتا ہے اتیاز کو اگر الگ رکھ کر دیکھا جائے تو موجودہ سمیں میں پرسیڈنٹس بوڈی گارڈ کا کام سروعچھا سے پری ہو گیا ہے انہیں ماطر سممان کے لیے رکھا جاتا ہے وی وی آئی پی سروعچھا آپ ایس پی جی اور دلی پولیس کی جمعہ داری ہو گئی ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی آجاد بھارت میں کسی جاتی کے آدھار پر کسی کو آیوگ گھوشت کرنا اوچیت ہے یا نہیں ہمیں کمینٹ کے مادیم سے جرور بتائیں جہند